اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سفراد بکھی المشہور سسرا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک اپنے پروگرام کے آغاز میں پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس درود کی برکات سے ہماری زندگیوں میں برکتیں پڑھ جائیں اور ہماری جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں چلیں برحال پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں یقیناً آپ ضرور پڑھتے ہوں گے یہ درود پاک کیونکہ میں جب پڑھتا ہوں تو آپ تک بھی یہ میسج میرا جاتے ہی ہوگا تو پہلے آپ کو دکھا دیں ذرا بات یہ ہے کہ زندگیاں تو بہت ان کی اہمیت تو کم ہو گئی لیکن یعنی بچے بھوکے مریں تو نو پرابلم کیا چیز ہو کیا ہو کیا نہ ہو یہ چیزوں کی تو قیمتیں کچھ نہیں رہ گئی لیکن یہاں کودے کی قیمت بڑھ گئی ہے یعنی گند کی کودے کی قیمت ایسی بڑھا دی گورمنٹ نے ایسا پلان بنایا ہے کہ انتہا کر دی ہے ذرا یہ پوسٹ جیک لیں پہلے سنائے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ پوسٹ دکھائی ہے اس لیے کہ بھائی اگر آپ نے پانچ مرلے کا گھر لیا واہ ہے تو تین سور پیہ کودہ ٹیکس اب فکس کر دیا گیا پہلے تو انہوں نے اعلان کیا تھا سمری پیش کی تھی اور یہ منظوری لینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ کودے بھی ٹیکس لگایا جائے گا یعنی کودہ جو گلیوں میں پڑا ہوتا ہے یا ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں ابھیلوں کے اندر لگ کر آ جائے گا یہ اور جو دس مرلے کا گھر ہے اس کے اندر پانچ مرلے کا آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا کودے کا ٹیکس کودے کا ٹیکس لگانے کے لیے یار بہت ہی کودوں آپ اور یہ دو ہزار پیا ایک کنال کا گھر جو ہے اس کے اوپر دو ہزار پیا فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ نے کودے کا ٹیکس دینا ہے اب یہ آپ گھر کے اندر صفائی رکھیں یا نہ رکھیں کودہ بکھرا رہے یا جھاڑو دیں یا نہ دیں ٹیکس آپ نے دینا ہی دینا ہے یہ لازمی قرار دے دیا ہے حکومت نے بیری گوڈ کیا پولیسیاں بنا رہے ہیں عوام کو یعنی آپ بلکل مار دینا چاہ رہے ہیں کہ کودہ چلیں جی یہ کودے پہ تو لگ گیا نا ٹیکس اور یہ تو دینا ہی پڑے گا یعنی کیا بات ہے شابہ شاب پر کہ یار انتہا کے فیصلے آپ کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے ایک وہ کریں گے فلاک کریں گے اور ایک طرف آپ نے یہ سارا کچھ دے دیا ہے کہ ہوئے 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 تین سور پیا دیاری یا پانچ سور پیا دیاری کمانے والا پہلے یہ سوجے گا کہ میرے گھر کا پانچ سور پے کی دیاری ہیں دو زار پے بھی جس کی دیاری ہیں چلیں وہ تو کنال کا گھر جس کو دیا ہوگا اللہ نے اس کے پاس یہ ہے اب وہ کنال کے گھر میں قرائے پہ رہ رہی ہیں کس طرح رہ رہے ہیں دس مرلے کے گھر پہ وہ قرائے پہ رہ رہے ہیں کہاں رہ رہے ہیں پانچ مرلے کے گھر میں وہ قرائے میں رہ رہے ہیں کیا رہ رہا ہے یہ چھوڑیں باتیں ان باتوں کو چھوڑا حکومت کو کس چیزے سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے اوکہ اندھر نے صدر کوڑا لاو ٹیکس اچھا یہ جو کوڑ بن کیا ہے خلیل الرحمان کمر صاحب نے جو کوڑ بن کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جیسا کہ خلیل الرحمان کمر صاحب یہ کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے جو ہے نا رات کو چار بجے میں اس لیے نکلا تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے دھوب میں نکلنے سے منع کیا تھا لیکن ان کے جتنے انٹرویو آئے سارے دھوب کے اندر ہی آئے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ اب ڈاکٹر کہاں چلا گیا تھا اس نے وہ انٹرویو نہیں دیکھے ہیں وہ مجھے گانا ایک شہنشاہ فلم کا یاد آ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے بچن صاحب پر وہ ہوا ہے پچھرائز کہ اندھیری راتوں میں سنسان رہوں پر ایک رائٹر نکلتا ہے جسے لوگ خلیل الرحمان کمر کہتے ہیں مجھے گانا اتنا ہی آتا ہے ویورس اتنا ہی گا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اندھیری راتوں میں سنسان رہوں پر ایک رائٹر نکلتا ہے رات کے چار بجے جسے خلیل الرحمان کمر کہتے ہیں اچھا نکلے تو وہ ہیں اس کے بعد پکڑے بھی گئے کہتے ہیں ویڈیو وائرل نہیں ہوئی میری کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی پھر اس کے بعد انہوں نے صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے یوں نہیں ہے ویڈیو وائرل بھی ہوگی سارا کچھ ہوگیا ہے تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کس لیے جھوٹ بولا دیجار بتائیے کیا بات ہے یعنی خلیل الرحمان کمر صاحب اتنے بڑے آدمی اتنا بڑا نام اتنا کچھ آپ کو اللہ نے عزت دی اتنا کچھ دیا آپ نے کیا کچھ نہیں کمایا عزت شہرت دولت ہر چیز کمائی لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے یہاں پر آپ کو ذرا سی بھی وہ کیا کہہ سکتا ہوں میں آپ کو لیکن یہاں بیوی سے ایک خوف آپ کو ہے رات کے چار بجے آپ نکلے اور کہہ رہے ہیں آپ کو جی میں بیوی سے ڈر کر میں نے جھوٹ بولا بیوی سے ڈر کر جھوٹ بولا ہے رب سے ڈر نہیں لگا آپ کو رب سے ڈر نہیں لگا اور کچھ لوگوں نے ایسے کمنٹس بھی کیے جی رات کو درویش نکلتے ہیں یا فلانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ معافی دے توبہ ناز بلہ کچھ خیال کرنا چاہئے تھا خلیل الرحمان کمر صاحب کچھ سوچنا چاہئے تھا آپ کو یہ کیا باتیں ہیں کیا حرکات ہیں اور گن پوائنٹ پہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے گن پوائنٹ پہ سب کچھ ہو رہا تھا گن پوائنٹ پہ وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ویڈیو میں وائرل ہوا ہے اللہ پاک ماف کر دے میں وہ دکھانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میری بچیاں میری بیٹیاں میری بہنیں اس پروگرام کو دیکھتی ہیں چلیں برحال چھوڑیں انز بات کو اچھا جی یہاں پر نا کچھ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے بندے ہیں یہ ایک ہی فیملی سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کی باتوں میں جو ہے نا بہت تضاد ہے وہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی ذرا دیکھئے وہ ایک عرب پتی دادا کی پوتے ہیں اس کا باقی دعا نے بچتے تھے اس عرب پتی دادا کی پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا اسی طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے ان کی فیملی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جی ریلوی روڈ پہ ہم رہتے تھے جس کو سرائی زلطان کہتے ہیں دال درگا چاک اور گوال ملڈی سے مولے کا ہو اور ریمان گلیوں سے مولے کا ہو تو اس مانے میں گولی زندہ کھیلنا ہے اور لاٹو لاٹو کھیلنا ہے ہم کوٹے پہ کھیلتے تھے ہم ہم مائی گو اچھا میرنہ پروڈوسر کہتے ہوتے ہیں مجھے آزم صاحب کہ جب آپ ہستے ہیں تو آپ کی آنکھیں بندہ جاتی ہیں صرف انڈور میں آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں ہاں ڈر میں بند ہو جاتی ہیں آج ہی میں نے تھوڑی سی آنکھیں میری بند ہو رہی دی تو میں نے کہا یار یہ کہیں یہاں بھی جھوٹا نا پڑ جاؤں میں یہاں بھی وہ کہیں کہ آپ انڈور میں بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں دراصل میں جب ہستا ہوں نا بچپن سے ہی میری آنکھیں کہ میری آنکھیں نا میری والدہ بھی کہتی تھی آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی اب یہاں پر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو والدہ ہے وہ مجھے چھینہ چار انہیں دیتی تھی اور ایک نان لیتا تھا پدینے کی چھٹنی ہوتی تھی اور میں یہ سارا کچھ کھاتا تھا اور یہ مہینے میں کبھی کبار ہوتا تھا یعنی ایک بار کئی مہینے میں ہوتا تھا اتنے برے حالات تھے ان کے یعنی یہ ظاہر کرنا چاہے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بیٹی ہیں ان کی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دادا جو تھے وہ عرب پتی تھے اور عرب پتی تھے ہمارے دادا اور یہ جو دادا کی جہداد ہے وہ ٹرانسفر ہوئی کہ ان کو نواز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ یہ غریب باپی تھے اور ہم گولی ڈڈڈہ چھت پہ جا کے کھیلتے تھے یعنی انہیں غریب تھے اللہ محفید ہوئے کہ انہوں نے گرونڈ بھی نہیں سی لاب دی سڑک بھی نہیں سی لاب دی گولی ڈڈڈہ کیڈانا سی گولی ڈڈڈہ تو بندہ گرونڈ میں جا کے کھیل سکتا ہے کہ وہ بھی منہ کیا ہوا چھت پہ کھیلنا ہے آپ نے اتنے غریب تھے کہ نالدہ ہم صاحب ہی تا انہوں نے کیڈڈان دے سکتے یار حیران خون بات ہے کہ ایک ہی فیملی کے بندے ہیں آپس میں تھوڑی سی وہ کہتے ہیں کوڈینیشن کر لیا کریں کہ میں نے انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو میں نے کونسی بات کرنی ہے اور مریم جب جائے تو مریم بیٹا یہ کہتے ہیں میری تو چھوٹی بہن اللہ پاک اس کو سلامت رکھے میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں خواتین کی میں ویسے ہی بہت عزت کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے گھر کے اندر بھی بیٹیاں ہیں میری بھی بہنیں ہیں اگر میں اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کی کرتا ہوں تو سب کی بیٹیوں اور سب کی خواتین کی عزت کرتا رہوں گا تو برحال مریم کی تو میں عزت کرتا ہوں مریم تو بچی ہے بچاری پتہ ہے بچی تو نہیں خیر اب تو کافی عمر ہوگی ہے مجھے کئی دفعہ کمنٹس بوکس میں لوگوں نے گا کہ نہ کھا کرو بچی وکی صاحب نہ کھا کرو چھوٹی اپنے سے تو برحال میری چھوٹی بہن سمجھ لیں پھر بھی چھوٹی بہن ہیں بڑی بہن ہیں کچھ بھی ہیں تو یہ آپس میں پہلے کاؤڈیشن کیا کریں کہ ہم نے بیان کیا دینا ہے یہاں آپ کے بیان ہی نہیں رل رہے ہیں آپ کی باتیں نہیں مکس ہو رہی ہیں یہ ٹک ٹوک پہ آگئی ہیں ویر ہو رہی ہیں باتیں اور یوں ہو رہا ہے موں ہو رہا ہے کمال ہو گیا گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے چھت پہ جانا پڑتا تھا مینے جی کباری نان کھاندے ساں ادھر عرب پتی تھے اور ساری دولر ٹرانسفر ہوگی دادا گی آپ کو کس طرح آئی کس طرح نہیں آئی یہ سب کو پتا ہے اچھا جی چلیں چھوڑیں ان باتوں کو کوڈینیشن تو یہاں آپ کے جو لیڈر ساتھ کھڑے ہیں ان کے ابھی آپ کے ساتھ کوڈینیشن نہیں ہے مجھے حیران کن بات یہ ہے کہ بیان آپ نے دیئے تھے جبکہ آپ نے الیکشن لڑنا تھا تو آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے مریم نواز صاحبہ آپ نے کہا تھا کہ سور یونٹ جس کو بجلی کا بل آئے گا تو آپ کو لینڈ میں نہیں لگنا پڑے گا آپ کا بل جمع ہو چکے گا آل ریڈی فری ہوگا وہ آپ کے لیے دو سو یونٹ تک بھی آپ کو یوں ہوگا اور وہوں ہوگا یہ پتہ تالی میں نے کیوں بجائی ہے کہ کہاں چٹا ہے میں نہیں مناں گا میں نہیں مانوں گا کہ کوا جو ہے وہ کالا ہے میں تو کہوں گا چٹا ہی ہے یعنی آپ نے چٹا کیا دیئے تو آپ چٹا ہی ہے مکرگے آپ ماشاءاللہ سے نیک ترین آدمی ہیں نماز بھی آپ پڑھتے ہوں گے اللہ نبی کا نام بھی لیتے ہوں گے عطا تارت صاحب آپ بڑے گریٹ آدمی ہیں بڑے پیارے آدمی ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جھوڑ پولنے کی ضرورت کیوں پڑی کیوں آپ بلاول پہ سارا کچھ ڈال رہے ہیں کہ بلاول نے تو بالکل کہا تھا اور میں نے ایک پروگرام میں دکھا بھی تھا بلاول نے کہا چھوٹے لارے بھی تھے لانے پہنے کہ جھوٹی تسلیہ بھی تو عوام کو دینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں مریم نواز کی ہزار ویڈیوز پڑی بھی ہیں ہمارے پاس ہزاروں ویڈیوز کے اندر میں نے یہ پروگرام روڑ پہ کیا ہے خدا کی قسمت آتارد صاحب میں نے نہ اس کو ایڈیٹنگ بڑے مشکل سے کی ہے انہوں نے آپ کو جو ہے نا جتنا کچھ کہہ کہہ دی ہے نا میرے کان نہیں سن سکتے تھے اس بات کو جھوٹ بولتے ہوئے کم از کم عوام سے مت ڈریں آپ کسی سیاست دان سے مت ڈریں کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی سے خوف کھانے کی لیکن رب سے خوف کھانے کی ضرورت ہے اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے آپ کو ولی نہیں رہے کلندر نہیں رہے کتب نہیں رہے یہاں نبی نہیں رہے پیغمبر نہیں رہے سب کو موت آئی ہے جس کے لیے یہ میرے بھائے سبحان اللہ جس کے لیے میرے رب نے اس کائنات کو تخلیق کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی اپنے پاس بلالیا وہ بھی پردہ فرما گئے آپ نے نہیں مرنا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کیوں بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا ارے آپ ہی نے کہا تھا بھائیا آپ نہیں کہا تھا کہ تین سو یونٹ بجلی فری دی جائے گی ایسا ہوگا عوام کو آپ نے لولی پاپ یہ دکھائے تھے اور آج مکر کیوں رہے ہیں آپ اس میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کہا ضرور تھا لیکن ہماری کپیسٹی نہیں اس کے بعد ہم جب حکومت میں آئے ہم نے فلان چیزیں دیکھیں سیاست میں تو ہزار اتراؤ چڑھاؤ الٹی سیدھی سیاست کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم آگئی یہ پرابلم آگئی جس کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا پڑا ہم وہ جو وعدہ کر کے آئے تو اس کے لیے ہم عوام سے معافی چاہتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے والے وقت میں کہ عوام کو کچھ ایسا کیا جائے یہ کہنا بہت اچھا لگتا لیکن آپ نے یہاں پر چٹائی چھوٹ بول گئے تھے گیڑا ہی غرق کر دیتا یہ ساڈاوید ہے پڑا دی اللہ پاک آپ کو پھر بھی میری دعائیں ہیں میرے لیے قابل عزت ہیں آپ لوگ پھر بھی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیا کہوں میں کیونکہ لوگ بہت تنگ ہیں بہت پریشان ہیں لوگوں کی انتہا ہو گئی ہے چلیں بارال محبت کی انتہا یہ ہے اب کپتان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں عمران خان عمران خان عمران خان ہر جگہ عمران خان ہو رہی ہے تو یہاں پر کچھ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران عمران ٹائز ہو چکا ہے عمران ٹائز ہو چکا ہے عمران ٹائز ذرا دکھائیے گا ویڈیو لیکن عمران ٹائز ہو چکے ہوئے ہیں ہمیں عمران خان دکھائی دیتا ہے ہم عمران خان کھاتے ہیں ہم عمران خان پیتے ہیں ہم عمران خان سوکتے ہیں ہم عمران خان سونکتے ہیں یہ جو صاحب آج بول رہے ہیں نا یہ پہلے خان صاحب کے خلاف بولا کرتے تھے لیکن ہاں جنہوں نے انتہا کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی موضوع رہی نہیں گیا جب دیکھو عمران خان کا موضوع اٹھا کے بیٹھتے ہیں کہ ملک کی طرف نہیں سوچ رہے عوام کی طرف نہیں سوچ رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کدھر دہشت گردی ہو رہی ہے کدھر چوریاں ہو رہی ہیں کدھر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کہاں کریپچن ہو رہی ہے کہاں فلاں ہو رہا ہے کہاں لوگ مر رہے ہیں کہاں خودکشیاں کر رہے ہیں یہ 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 نہیں ہو رہا ہم صرف عمران خان ہم کھاتے ہیں عمران خان ہم پیتے ہیں عمران خان ہم سوتے ہیں عمران خان ہم یہ کرتے ہیں عمران خان ہم سونگتے ہیں یعنی عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی موضوع ہی نہیں دیا گیا اس لئے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عمران ٹائز دیا ہو اچھا جی ہمیں عمران ٹائز عمران ٹائز ہو چکا ہے الکا یاگنک نے ایک گانا گیا ہے اس لیے ہمیں عمران ٹائزیو کیا دکھائیں آئے گا عمران کہاں جائیں گے آنے دو ہم لندن بھاگ جائیں گے کیا ضرورت ہے مثلا انڈیا کے گلوکاروں کو یہ گانا گانے کی یعنی وہ تو لیڈر پاکستان کے ہیں وہ تو لیڈر ہیں پاکستان سیاست پاکستانی سیاست کے لیڈر ہیں اور سیاست میں جب آئے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر سیاست کے اندر یا پورے جہاں جہاں بھی سیاستی لوگ رہتے ہیں وہ لندن ہو امریکہ ہو یعنی انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو سری لنکا ہو فلاں 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 ترکی ہو جہاں جہاں بھی میں یہ سیاست دانوں کو دیکھتا ہوں جتنی میں نے اس لیڈر کی فین فالنگز دیکھی ہے جتنی اس لیڈر کے بارے میں ڈسکس دیکھی ہے جتنا اس کے بارے میں ذکر سنا ہے نا کہ ہر بندہ ہر شخص ہر ملک یار ہر کسی ملک کا رہنے والا بشندہ جو ہے وہ صرف امران خان کی ہی بات کرتا ہے ہر بندہ ہی ان کا ذکر کرتا ہے ان کی ہی بات کرتا ہے اب دیکھنا ہلکا جی نے بھی ان کے لیے ہی سپیشل ان کی شان میں گانا گایا کیا جی؟ عمران خان ہو تم وطن کی شان ہو تم ہم تمہیں پیار کرتے ہیں عمران خان ہو تم وطن کی شان ہو تم ہم تمہیں پیار کرتے ہیں یہ الکا جی بھی کہہ رہی ہیں کیا بات ہے الکا جی بھی کہہ رہی ہیں اور اتنا وائرل ہو رہے ہیں یہ گانے اتنے وائرل ہو رہے ہیں اتنے وائرل ہو رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اتنا جو گانا بھی یعنی خان صاحب کے اوپر گایا جاتا ہے کوئی چیز بھی خان صاحب کے لیے کی جاتی ہے وہ دنیا بھر کے اندر وائرل ہو جاتی ہے یعنی وہاں پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کپتان کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی اللہ پاک اس کو یہ عزت دے رہا ہے پروردگار اس کو یہ عزت دے رہا ہے مالک اس کو یہ عزت دے رہا ہے اللہ پاک جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے وہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے بلندی پر بٹھا دے اور جس کو چاہے پستی پر لے آئے اور کچھ بھی ہو جس کو چاہے کچھ بھی کر دے آج وہ جیل میں بھی بیٹھا ہے تو لوگ اس کے لیے پھر بھی اتنے ایکسائٹیڈ ہیں تب بھی محبت تھی جیل کے اندر ہے تب بھی محبت ہے جیل سے جب باہر آئے گا تو پھر کیا ہوگا بہرحال اللہ پاک ہم سب پہ سلامتی رکھے اور اپنی رحمت رکھے مجھے صرف اپنے پبلک سے اور اپنی عوام سے اپنے پاکستان سے محبت ہے اور سب سے محبت ہے جتنے بھی لیڈر ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے صرف اتنی بات کا لینا دینا ہے کہ میرا پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے میرا پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے برحال یہ جتنا کچھ میں نے کہا ہے جو پروگرام کیا ہے میں اپنے ویور سے کہوں گا پلیز میرے پروگرام کو آخری ٹائم تک دیکھیا کریں اور کمنٹس باکس میں آپ نے سب کچھ بتانا ہے کہ میں نے جو کچھ دکھایا آپ کو تو یہ کیسا لگا آپ کو برحال ان ساتھ باتوں کے باوجود میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں کچھ بھی ہو جائے سیاسر دان جتنی مرضی کریپشن کر دیں مہنگائی کا دباؤ ڈال دیں وہ آپ کو جتنا مرضی پیسنا چاہیں لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے وہ محفوظ ہاتھ جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر ہماری زندگیوں کی حفاظت کر رہے ہیں یعنی پاک آرمی کے وہ نوجوان پاک آرمی کے وہ نوجوان جن ماں انہیں جنا ہے ان ماں کو میرا سلام ہے پاک آرمی کو میرا سلام ہے کہ آج وہ ہماری سانسوں کی حفاظت کرتے ہیں آج ان کی وجہ سے ہم آسانی کی نیند سوتے ہیں آسانی سے زندگی کو بسر کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ان پاک ہاتھوں کو مضبوط رکھے پاک آرمی کو میرا سلام ہے پاک پولیس کو میرا سلام ہے جو ایمانداری سے ڈیوٹیاں کر رہی ہے پورے پاکستان کی پاک پولیس کو میرا سلام ہے ہمارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے تمام ترہ داروں کو بھرپور سلام ہے مجھے پیچھے برحال یہ بات کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں سب سے پہلے عدلیہ کا بہت اعترام کرنا چاہیے یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں عدلیہ کا اعترام کرنا چاہیے ہیوانوں کا اعترام کرنا چاہیے سب کا اعترام کرنا چاہیے برحال ہمارے پاکستان کو میرا سلام ہے اس پاکستان کو اللہ پاک سلامت رکھے آگے چودہ اگست بھی آنے والی ہے اور چودہ اگست بھی جشن ازادی ہوگی اور دھوم دھام سے منائیں گے برحال ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو حسانہ آپ کے چہرے کے آنسو چرانا ہستے رہے مسکراتے رہے ہسی والی زندگی گوزاریں کبھی کسی کی دل ازاری مت کیجئے گا عزت دیں عزت لیں محبت بانٹے اور محبت حاصل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے ہم نے آپ کے لئے وٹس اپ چینل بھی بنایا ہے ٹکٹوک بھی بنائی ہے فیس بک بھی بنائی ہے اس کو بھی فالو کیجئے گا مسکراتے ہیں چینلوں کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے اور جب تک میں زندہ ہوں تب تب آپ کے ساتھ ہوں